توجہ کریں اللہ کے قرآن کو سنیں اللہ سے محفت رکھیں مگر توحید سے محفت وہ کرتا ہے جس کو اللہ کی ذات سے محفت ہو یہ ہو گئی توحید کا مختصر ذکر اب میں آتا ہوں اللہ کی توحید کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے طرف آپ نے آپ کے لئے اللہ نے فرمایا حتی اللہ پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ کے حق میں واتی رسول میرے رسول کی اداع کرو کیوں اداع کریں کس لئے کہ میں نے قرآن تم لوگوں پہ ناضل نہیں کیا میں نے اپنے سلام میں اپنے احکام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ ناضل کی اب قرآن کس سے سمجھنا ہے رسول پاک سے مگر مولی صاحبان نہیں چھوٹے مگر مولی صاحبان جو کہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جو بیتے ہم جو بیتے ہیں بس صرف پیغمبر تشریف قرآن کرے گا ہم مر گئے ہم کہاں گئے ہم جو بیتے ہیں ہم کہاں گئے ہم جو بیتے ہیں ہمیں بھی تھی جاہتے ہیں ہم بھی تشریف قرآن کریں گے بھی تشریف قرآن کریں گے ایک صاحبی ہے بھئی غصر تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ پانی جو موجود ہے دوسروں نے کہا بھئی نہیں بیمار جو ہے کیا بھی ہو غصر کرنا ہے پیغمبر علیہ السلام موجود ہے کوئی حق نہیں دیتا ہے رسول اللہ کو کہ چلو بھائی ہمارے اوپر تو قرآن ناظر نہیں ہوا لہا چلو جس پیغمبر کے ان پر قرآن ناظر ان سے پوچھیں کسی نے دل نہیں چاہتے ہر ایک نے اپنی بات ڈھوک دی ہر ایک نے اپنی رائے دیر کے موں پہ مار دی آخر کار اس صحابی کو انہوں نے اٹھا کے وہ ایک بڑا طالعب تھا اسو طالعب کے اندر ڈال دی بس پانچ منٹوں میں وہ پلفی ہو کر باہر نکلا ہے پلفی لوگ نے کہا بھی نکال نماز پڑھا لو بھئی یہ نماز تم پڑھا لو یہ تنی بڑھگا دی کہ کیا ہو گیا وہ تو ہتم ہو گیا اچھا چلتے ہیں بھئی رسول پاک نماز کو جنالہ پڑھائیں آپ یا رسول اللہ یہ میت آئی ہے نماز پڑھیں یہ کہاں سے آپ اندلائے ہو میں نے تو مدینے میں مدینے سے سالم سالم اس کو لایا تھا اے تم نے کیا کر دیا ان کو یا رسول اللہ وہ تو اس قسم کی حالات سے اس میں وہ صرف حاجب ہو گیا تھا انہیں کسی نکاح یوں کرو کسی نکاح یوں کرو کسی نکاح ریکل مفتی بن بیٹے آپ تک کوئی اس کو لایا نہیں یہ سارے قیدے ہم علماء ہیں ہم اور سے کیوں پوچھیں ہم خود مفتی ہیں خود فتوہ دے کے ہم نے قرآن کو خود سمجھا ہوا ہے سنے فرمائے قاتل اللہ اللہ اس پر حلاقت نازل کرے اللہ اس پر حلاقت نازل کرے میں اس کی نواز نہیں یا رسول اللہ کیا مجھے فرمائے میں قرآن کا عالم اور وارث قرآن میں تھا مجھ کو چھوڑ کر اپنی فتوات کیوں دیا ان لوگوں میں اور یہ میرے تک کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا وہ میرے پاس کیوں نہیں آئے انہیں قرآن مجھ کو چھوڑ کر میں خود قرآن سمجھتا ہے تو جب صحابی قرآن نہیں سمجھ سکتے تو یہ ان کے اوجاری قرآن کیا سمجھ سکتے یہ کیا سمجھیں گے جب ان کے مرشد تھے وہ مرشد جب مرشد قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو یہ کیا سمجھے گے تو قرآن سمجھنے کے لئے رسول اللہ آیا ہے قرآن سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے رسول اللہ بھیجے جو علم و قم القتاب والحکمت میرا پیغمبر آپ کو قرآن سمجھائے گا اور حکمت یعنی جو ان کے قلب پر جو حدیث اترے گی وہ رسول اللہ آپ کو سمجھائے گا قرآن اللہ کی وہی رسول یعلم و قم القتاب اور جنہوں نے دل سے رسول کو مانا و یزد کیکم ان کے دلوں کو بھی پاک پاکائی کا سبق رکھے گا پاکائی کی تعلیم دے گا ان کے نفسوں کو تذکیہ کرے گا تذکیہ نفس بھی کرے گا تعلیم قرآن بھی عطا کرے گا من ان لوگوں نے توجہ نہیں فرمائی کتنے صحابہ تھے ایک لاکھ کچھ اوپر امام ابن حضم نے اپنی موعدہ میں کنے ہیں ایک لاکھ علماء کتنے تھے صحابہ میں ایک سو بیس ایک لاکھ میں عالم قرآن صرف ایک سو اور مستیان چالیس مراجع شی پھر آلہ رتبے کے مراجع دو پھر مرجع آزم ایک سبحان اللہ دیکھو بھئی کیا طریقہ ہے صحابہ کو سمیٹھنے کا اچھا بھئی جو شی ہیں بڑے بڑے وہ ان میں سے جو تین خلفہ ہیں وہ داخل نہیں تین جو خلفہ پہلے ہیں وہ ان شی میں داخل انہوں نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا عبداللہ بن جی حوالہ موطہ امام محمد موطہ امام محمد دوسرا حوالہ ترکت الحفاظ امام زہبی تیسری کتاب ترکت الحفاظ امام سیوتی اور چوتھری کتاب تحذیب تحذیب ابن حجر اسکلانی اور پھر بعد میں یہی کتاروں کے نام مراجع مگر یہ بڑے بڑے جو موٹے موٹے چار کتابییں ہمیں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے مراجع کل مفتی چھے مراجع دو مرجع آزم ایک اور مراجع ازام میں دو کون کون عبداللہ بن عباس اور امیر المومنین علی بن عبی طالب سبحان سبحان دونوں اہلے بڑے سبحان عبداللہ بن عباس رسول کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس دوسرے امیر المومنین یہ دو مرجع عزمہ تھے مگر ان دونوں میں سے جو مرجع آزم ہے وہ عبداللہ بن عباس خود بیان کرتے ہیں کون نے پوچھا گیا کہ آپ نے سارا قرآن پیغمبر علیہ السلام کے ہاں پڑا ہے آپ نے فرما کچھ رسول اللہ کے ہاں اور کچھ امیر المومنین کے ہاں مگر جو میں نے تفسیر پڑھی کلوں ما تکلمتو پھر تفسیر انمہ آخرتو علی بن عبی طالب جو میں نے تفسیر تھی عبارتوں پر ہوئی کروں جو میں نے تفسیر بیان کی ہے وہ ساری کی ساری تفسیر قرآن کی جب بھی میں تفسیر پڑھتا ہوں تو وہ میں علی بن عبی طالب سے دیکھتا ہوں یہ عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے جو اہل سنت کی کتاب تفسیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے امام علی بن برحان الدین الشافعی السنی ان کے یہ کتاب ہے سیرت حلبیہ جس کو امام احمدہ خان نے اپنی فتاوہ میں لکھا کی ہمارے سنی ہیں اور دیگر علماء اکابر لکھا کی ہمارے اہل سنی کے امام ہیں خاصت کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے سنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ اختلاف قطر نہیں ہے تو یہ سارے علماء ہیں انہیں لکھ دیا ہے کہ صحابہ کرام تو بہت شور سنتے تھے پہدو میں دل کا کتنا شور پناہ رکھا تھا کہ صحابہ کرام مرضی دین صحابہ کرام پورے دین کو سمجھنے والے صحابہ کرام دین کو پورے پہنچانے والے صحابہ کرام پتہ نہیں کیا کیا فضائض پڑتے ہیں مگر جب تحقیق کی نگاہ جالی گئی تو بندے ماشاءاللہ وہی دس پندران بیس بندے ہیں باقی ماشاءاللہ مکمل صفائی ہے لوگوں سمجھو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن سمجھایا اور قرآن نہیں فرما دیا کہ محمد رسول اللہ جو آئے تو موقم ہے وہ تو ہر عالم دین سمجھے گا ہر اہل زبان سمجھے گا مگر جو آئے تو متشابہ ہے اس کی تفسیر میں اللہ تو پیغمبر تیرے پیغمبر کے قلب کے اون پر ناظر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قرآنہ اللہ نے فرمایا پیغمبر پہلے قرآن کے الفاظوں کو پڑھو اور دوڑھا ہو اور پھر تفصیل قرآن تعبیل قرآن تشریح قرآن میں اللہ تیرے پیغمبر پر نازل کروں گا ثابت ہوا کہ ندول دو قسم کا ہوتا ہے ایک الفاظ قرآن کا دوسرا تعبیل قرآن کا صرف الفاظ قرآن عالم نہیں ہوتے رسول کے دل مبارک پر رسول پاک کے قلب عالمور پر صرف الفاظ قرآن نازل نہیں ہوتے الفاظ قرآن بھی نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت خطرہ رہی ہے کہ تعبیل قرآن بھی نازل ہوتا ہے تو ایک ہے قرآن ایک آویل ایک ہے فقط جو لوگ قرآن ہی نہیں نسائی پر دے دے تعبیل قرآن کیا سمجھیں جو لوگ جو صحابہ کرام جو تعبین عزام جو ہم بھی القاب توپنے ہوتے ہیں جو دل چاہے کسی کو القاب دیتا جائے مگر حقیقت نہیں ہوتے ان کے اطاعت بھی جب دیکھیں جب الفاظ قرآن پڑھنے کے معنی آتی ہے تو وہ قرآن کے الفاظ نہیں پڑھتے ایک بڑے بدل سے سوال ہوا کہ آپ آج ہمیں سورہ فاتحاد کی خلافت سناوگے ایک بڑے صحابی سوال ہوا ایک بڑے بڑے صحابی میں نام مین ہوگا مگر صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اے مہترم وستی دل کہتا ہے کہ آج آپ سے ہم سورہ فاتحہ کی دلہ وقت لیں وہ فرماتے ہیں کہ ساری سورہ فاتحہ پڑھوں پہلے مطل کو پیش کروں وہ فرماتے ہیں ساری سورہ بھارتے ہیں یہ دن ساری پڑھنے ہوگی پھر فرماتے ہیں وہ آج یعنی قسطوں میں یعنی قسطوں میں پہنا ہوں یعنی آدھ آج پڑھوں آدھ کل پڑھوں ابھی دبان اللہ کیا قرآن کے حامل دے کیا قرآن کو جانتے دے اچھا پڑھے منت و سمج کے بعد ان کو منوایا یہ ٹھیک ہے آپ مجبور کہتے ہیں تو میں پڑھنے کہا جسے ساری پڑھنا میں کوشش کرتا ہوں کوشش کس کی ہے سورہ الہمد ساری سناؤ کہ میں کوشش کروں آج میں کوشش کرتا ہوں اچھا منت و سمج جس کے بعد جناب نے شروع کیا کہتے شروع فرما سرات مننمت مجھے حیرت آتی ہے ان لوگوں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو شیعہ ہیں ہمارے بڑے بڑے آج نہیں مانتے کیا مانتے جی حوالہ میں موقع پر جوں گا بھئی پر حال میں مطم تو پرہ کروں ان سے کہا جاتا ہے کہ مہربانی کرو سورہ فاتح ہم کو آج ہمارا دل چاہتا ہے آپ جیسی شخصیت سے زندگی آپ رسول پات کے ساتھ پیٹے تھوڑا شخص تو نہیں آپ تو اس لئے آپ ہمیں سور فاتح دنائیں چیزی میں کوش کہتا ہوں ہاں مگر کرتا ہوں جی کرتے بسم اللہ سرات من انمتا سرات من انمتا غیر من انمتا غیر دعا دی کیامت نہیں اب ایسے لوگ جو مفصر قرآن بن بیٹھ کیامت نہیں جن بیچاروں کو علم دو شریف پون اینا دی ہو وہ ان کو ہم جی سمجھے آپ تو ماشاء اللہ حافظ قرآن کیا آپ عالم قرآن ہیں اور ہم آپ تفصیل آپ کے تفصیل کے مقابل میں کچھ نہیں مانے گی ہاں بھئی حد ہو گئی یہ سور ہمارے اہل سنت کی مہیاری کتاب ہے یہ بات نہیں ہے مکمل دلائر سے انشاء بیان کروں گا اب آپ سوچیں کیا کہ لوگ ایسے لوگوں کو بنائیں مرج آزم اور ان سے پورا امد کی محمد 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 اللہ نے دور ذکر ہو یہ سور اللہ بات جو ہیں وہ مجملات ان کی سفیر کے میں اللہ فقط محمد مصطفیٰ تو موسیقی موسیقی